اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی دوستوں کی فرمائش پر لیول کے بارے میں شروع کر رہے ہیں تو لیول آپ اس کو ان ویڈیو کو آپ غور سے دیکھا کریں انشاءاللہ ویڈیو کے لیول کے بارے میں پوری اگائی دی جائے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو روکیسٹر کے آپ چینل اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کی کینٹریبیشن سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیول مشین اس کو لیول مشین کہتے ہیں اس کے یہ پارٹس ہیں یہ آئی پیس ہے یہاں سے دیکھ کے اور یہ جو ہے یہاں سے اس کو گھما کر اس کے اندر جو کراس ہیر ہوتے ہیں ان کو نمائیہ کے وازے کیا جاتا ہے ویزیبل کیا جاتا ہے یہ جو ہے یہ فوکسنگ نوب ہوتی ہے فوکسنگ سکریب ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ روٹیٹ کرنے کے لیے جو مومنٹ ہوتی ہے لیول کی مومنٹ اس کو گریجولی آپ لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے جو اوبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا جس کو سٹاف بولا جاتا ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ اس کے فوٹ سکریب ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین فوٹ سکریب ہوتے ہیں اور یہ اس کی لیول ہے یا اس کو آپ ببل بھی بول سکتے ہیں تو اس کا لیول ہونا ضروری ہے آپ اس کو ٹرائپارٹ پہ رکھ کے سیٹ کریں اور اس سے باقی جو لیول ہوتا ہے وہ اس سے ان دو فوٹ سکریب پہ رکھ کے اس کو آپ لیول کریں اور پھر تیس رے پہ رکھ کے روٹیٹ کر کے آپ لیول چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کا جو ہے جو کراس ائر ہوتے ہیں وہ میں آپ کو اس ڈائیگرام پہ سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو لیول کے اندر اس قسم کے کراس ائر نظر آئیں گے ایک ایسی لائن ہوگی اور ایک ایسی لائن ہوگی اور یہ لائن اس طرف سے اس قسم کی ہوگی یہ جو لائنیں ہیں یہ لائن اور یہ لائن ان کو کراس ائر بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اپس میں کراس کر رہی ہوتی ہیں تو یہ کراس ائر ان کو کہا جاتا ہے جبکہ یہ جو چھوٹی لائنیں آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر آٹومیٹک لیول کے اندر یہ اور یہ ان لائنوں کو سٹیڈیا لائنز بولا جاتا ہے یہ جو ہے سٹیڈیا لائنز ہیں تو یہ جو لائن ہوتی ہے یہ سٹاف کو یا اپجیکٹ کو ورٹیکل کے لیے سیدھا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کا جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگر سٹاف آپ کا ورٹیکل نہیں ہوگا تو یہ آپ کو لائن بتائے گی اور جبکہ یہ جو ہے اصل ریڈنگ جو لی جاتی ہے سٹاف پہ وہ اس سے لی جاتی ہے یہ لائن جو ہے یہ بھی اپجیکٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے باقی یہ جو ہے یہ سٹیڈیا لائن یہ آپ ان کی مدد سے آپ لیول کی مدد سے آپ لیول سے لیول کے سنٹر سے آپ اس اپجیکٹ تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ آپ سٹیڈیا لائن کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں وہ بہت سے میرے ساتھیوں کو پتا بھی ہوگا یا جن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ اس لیول کا انٹرڈکشن تھا کہ یہ لیول ہوتا ہے اور اس پہ کام کیسے کیا جائے گا تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ تو آپ کو بیسک انٹرڈکشن کرانا تھا لیول مشین سے اور اس کے اندر یہ جو کراس ایر ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو سیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ لائنز ہیں اور امید ہے کہ آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے تو اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ سٹاف کے بارے میں بتاؤں گا کہ سٹاف کو کیسے پڑا جاتا ہے سٹاف کی ریڈنگ جو ہے وہ کیسے کام کی جاتی ہے اور ایلیویشن کیا ہوتی ہے بی ایمز کیا ہوتے ہیں اور جو مین لائیول ہوتے ہیں سی لائیول یا ایلیویشن کو کیسے بنایا کیسے جاتا ہے پھر اس طرح آستا آگلی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پروفائل لائیولنگ اور ڈیفرنشن لائیولنگ اور اس طرح سے بی ایم شفٹنگ کرنا اس کے مختلف مراحل جو ہیں گریجولی آپ کو بتاتا رہوں گا تو اس کے لیے آپ سے بس یہ ہی لتماس ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گریجولی اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو جو میرے نئے دوست ہیں جو نئے سرویر ہیں وہ اس سے ان ویڈیو سے کافی مستفید ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سٹاف اور اس کے بارے میں بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ